اگر اوپر والے پر خود اوپر اٹھوٹ وشواس و کچھ پانے کا کچھ کر دکھانے کا تو ہمیں کوئی بھی نہیں ہوگ سکتا ہے ایسے ہی یہ کہانی یہ راکٹر گلین کننگم کی جو آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گی جو آپ کو اندر تک جھکچور کر کے رکھ دے گی بہت چھوٹا تھا تب اچانک اسکول پریسر میں آگ لگ گئی آگ کی لپٹوں میں بری طرح سے چلس گیا تھا آگ کی لپٹوں میں بری طرح سے چل گیا تھا اس کو آگ کی لپٹوں سے چلتے ہوئے اس اسکول پریسر سے خسیٹ کر بہار نکال گیا اور علاج کے لیے اس کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آئے گا ڈاکٹرز نے اس کی باتا جی سے یہ کہہ دیا تھا کہ نحسطی یہ بالک مر جائے گا کیونکہ آگ نے اس کے شریر کے نچلے حصے کو گوھر سے لے کر نیچے تک کے حصے کو پوری طرح سے چلا کر رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ بالک مر جائے گا اس کا جیوت رہنا سمبہ گو نہیں ہے اس کا جیوت رہنا پاؤسیبل نہیں ہے اس بالک نے یہ بات کو سن لی اس بالک نے یہ بات کو سننے کے بعد یہ وشواس کر لیا اس نے یہ من بنا لیا اس نے یہ دریز سنقلب کر لیا کہ وہ سروائیو کرے گا وہ جیوت رہے گا سے تیسے تنہ تنہ کے علاج کیے تنہ تنہ کی ترپی کی اور اس بالک کو بچاد لیا اور اب بالک وہ بچ تو گیا اب وہ خطرے سے بہار تو آ گیا لیکن ایک بار پھر سے اس بالک کے ماتجی سے ڈاکٹرز نے یہ کیلئیر کہہ دیا ہے آپ کا بالک بچ تو گیا ہے لیکن اب یہ زندگی بھر اپاہج رہے گا اب یہ زندگی بھر کلپر رہے گا اور اپنے پیروں پر کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا کیونکہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب یہ یا تو ویلچر پر رہے گا یا پھر اپنے بیڈ پر رہے گا اور اب یہ بالک ہمیشہ کے لیے اپاہج بن کر رہے گا اس بات کو سننے کے بعد اس بالک نے ایک بار پھر سے من بنا لیا اور اپنے اندر یہ درہ سنکلپ کر لیا کہ اب اسے اپاہج بن کر نہیں رہنا ہے اب اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوگا وہ چلے گا بھی اور یہ توڑے گا بھی یہ اس بالک نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا اپنے اندر اس نے یہ وشواس کر لیا تھا اس نے یہ درہ سنکلپ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اس کو اس کو ہسپیٹل سے ریلیز کر دیا جاتا ہے اور اب وہ بالک گھر پہنچتا ہے اور اپنی ویل چیئر پر بیٹھتا ہے کیا کرتا ہے اچانک سے وہ بالک ایک دن اپنے آپ کو اس ویل چیئر سے نیچے گرا لیتا ہے اور نیچے گرانے کے بعد اس کے گھر کے پاس میں ایک گراس کا میدان تھا ایک غاس کا میدان تھا وہاں پر وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا لے کر جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا تار فینسک تک لے کر جاتا ہے اب یہ بالک کیا کرتا ہے اب یہ بالک تار فینسک کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو پین ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد بھی وہ بالک اس تار فینس کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے ایک دن کرتا ہے دو دن کرتا ہے ایک دو دن نہیں یہ کانٹینیو کرتا ہے اور ڈیلی وہ یہی کام کرتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اسے چلنا ہے اسے چل کر اسکول جانا ہے اب وہ بالک اس تار فینسگو پکڑ کر کھڑے ہونے لگا اس کو تکلیب تھی اس کے بعد بھی تار فینسگو کھڑے ہونے لگا اس کے بعد اس تار فینسگو پکڑ کر وہ دہیرے دہیرے چلنے لگا پھر کچھ دیر بعد وہ بینہ تار فینسگ کے چلنے لگا اور وہ بالک جس کا مرنا نشجد تھا جس کے مرنے کے وارے میں ڈاکٹرس نے یہ کلیر کرا دیا تھا یہ کنفرم کہہ دیا تھا کہ یہ بالک مر جائے گا اور زندگی بر یہ لائف لیس رہے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کے جو پیر ہے وہ بیکار ہو چکے ہیں اور کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا یہ اپائج بن کر رہے گا وہ بالک چل کر اسکول جانے لگا اس کے بعد اب وہی بالک دوڑ کر اسکول جانے لگا اب اس کو دوڑنے میں مزہ آنے لگا دوڑ کر اسکول جانے لگا اس کے بعد اس بالک نے اپنے کالیج کی جو ریس ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ٹرینک میں پارٹیسپیٹ کیا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگا اس کے بعد اس بالک نے ورلڈ کی فاسٹیٹس رننگ میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ریس لیا اور ایک میل ریس میں وہ جیتا اس نے جیت کر دکھایا وہ جیتا ہی نہیں بلکہ اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کلین کننگم کی جو سچی سٹوری ہے جو سچی گھٹنا ہے کہ اس بالک نے ورلڈ کی فاسٹیٹ میل میں پارٹیسپیٹ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنا کر رکھ دیا جی ہاں اس بالک کے پاس دو اپشنز تھے وہی دو اپشنز آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں یا تو اپنی سننا یا پھر اس دنیا کی سننا دوکٹرز نے یہ کلیر کرا دیا تھا یا تو اس دوکٹرز کی سنتا یا دنیا کی سنتا جنہوں نے یہ کلیر کہا دیا تھا کہ یہ بالک اپنگ رہے گا زندگی پر اپاہش بن کر رہے گا لیکن یہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یہ اس نے من بنا لیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور اپنے پیروں پر کھلے ہونا ہے یہی دو اپشنز تو آپ کے پاس ہوتے ہیں یا تو آپ دنیا کی سنیں یا پھر آپ اپنے من کی سنیں یہ بات ہے 1934 کی فیبری 1934 میں نیو یارک میڈیسن میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنا کر رکھ دیا تو گئیز آپ کے پاس بھی دو اپشنز ہیں یادی آپ ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں انجینر بننا چاہتے ہیں بزنسمن بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اور سوائے صرف آپ کے یادی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے آپ نے یہ ترہا سنکلپ کر لیا ہے اپنے آپ میں ڈیٹرمائن کر لیا ہے تو آپ وہ چیز کر سکتے ہیں یادی آپ نے سوچ لیا ہے میں کرتے ہیں اور یادی آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو آپ وہ کام کو بلکل بھی نہیں کر سکتے یہ depend کرتا ہے آپ کے وشواس کے اوپر یہ depend کرتا ہے آپ کے بلیب کے اوپر یہ depend کرتا ہے آپ کے من کے اوپر اگر آپ نے کچھ کرنے کو ٹھال لیا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یادی آپ نے ہار مان لی ہے تو پھر آپ کہیں سے بھی نہیں جیس سکتے ہیں امید کرتا ہوں اس سوری سے آپ کو کچھ تو شکشہ ملی ہوگی اور اندر سے آپ کو تھوڑا سی تو آگ لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر بھی کر دینا اور ہاں گائز ہمارے اس چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تھائنک یو سو مچ